بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین نکتہ میں خوش آمدی ناصرین آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے وزیر کی جس کو وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ لالہ ہونے کا خطاب بھی حاصل تھا اس وزیر میں ایسا کیا تھا کہ ایک عام مسالے پیسنے والا شخص ایک عظیم وزیر بن گیا اور وہ بھی سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کا وہ وزیر کون تھا جس نے باشا کے پانچ بیٹوں کی تربیت کی اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناصرین اس وزیر کا نام لالہ کراہ مصطفیٰ پاشا تھا مصطفیٰ پاشا سن پندرہ سو میں ایک بوسنیائی خاندان میں پیدا ہوئے جس طرح سوکلو محمد پاشا کو ایک خاندان سے اٹھایا آپ کو بھی بلکل ایسے ہی ایسائی خاندان سے ویسے ہی اٹھایا گیا جیسے کہ ایسائیوں کے گھروں اور غلاموں میں سے چھوٹے بچوں کو جنسریز فوش کے لیے بھرتی کیے جانے کے لیے اٹھایا جاتا تھا اور مسلمان کروانے کے بعد ان کی تربیت کی جاتی تھی لالہ مصطفیٰ پاشا کو بھی بلکل ویسے ہی تربیت دی گئی اور ان کو ایک قابل سپاہی اور وزیر بننے کی صلاحیت بھی دی گئی لالہ مصطفیٰ کا مطلب ہے سلطان کا استاد مصطفیٰ پاشا سلطان سلیمان آزم کے بیٹوں کے استاد تھے آپ سوکلو محمد پاشا کے رشتہ دار تھے اس بارے میں ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں مصطفیٰ پاشا کا اپنے کزن سوکلو پاشا سے کافی دیر تک چھکڑا رہا مصطفیٰ پاشا ڈیلی حضر پاشا کے چھوٹے بھائی تھے اور اپنے بڑے بھائی ڈیلی حضر پاشا کی ہی وجہ سے آپ سلطان سلیمان اول کے دور میں محل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے مصطفیٰ پاشا محل میں حجام کے طور پر کام کرتے تھے نالہ مصطفیٰ پاشا نے سلطان سلیمان اول کی توجہ اپنی طرف کروائی اور بعد میں مسالچی کھانے کے مسالہ جات تیار کرنے والے ملازم کے طور پر ان کو اس عہدے پر فائز کر دیا پندرہ سو پچپن میں دامت نظام پاشا گرینڈ وزیر بنے تو انہوں نے مصطفیٰ پاشا کو محل میں ان کاموں سے ہٹا دیا لالہ مصطفیٰ پاشا اس کے بعد فلسطین کے سینٹ سے گورنر بنے مصطفیٰ پاشا ڈیلی حضر پاشا کے چھوٹے بھائی تھے جن کی وجہ سے مصطفیٰ پاشا کو تیزی سے بڑے عہدے ملنا شروع ہو گئے مصطفیٰ پاشا سے کچھ حرصے کے لیے پندرہ سو انچاس میں مصر آئیلیڈ کے قائم مقام گورنر کی حیثیت سے بھی کام کروایا گیا مصطفیٰ پاشا اس کے بعد دمشق میں بھی اپنے خدمات سر انچام دیتے رہے یہ بھی ان کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ہی عہدہ ملا تھا اور یوں مسلسل فرائز نبھانے کے بعد آپ کو پانچ میں وزیر کا عہدہ مل گیا اور یہ عہدہ آپ کو سلطنت عثمانیہ میں ملا تھا پندرہ سو چپن میں مصطفیٰ پاشا منیسہ کے گورنر بنے اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ سلیم کے استاد بھی مقرر ہو گئے مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ لالا مصطفیٰ اس ڈیوٹی کے دوران شہزادہ سلیم اور شہزادہ بایزید کے درمیان دشمنی کی نئی لہر ثابت ہوئے تھے اور اس کے بعد شہزادہ بایزید کی بغاوت میں بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا کیونکہ لالا مصطفیٰ پہلے بھی شہزادہ بایزید کی خدمت کر چکے تھے انہوں نے شہزادہ بایزید کی حوصلہ افضائی کی اور ان کو اکسایا کہ وہ اپنے والد کو خط لکھے جس میں شہزادہ سلیم کو بھرپور بدنام کیا جائے شہزادہ بایزید کی اس حرکت پر سلطان نے سخت اور حفاظتی خدم اٹھایا تاکہ دونوں بھائیوں میں کسی قسم کا فساد برپا نہ ہو اور دونوں کے درمیان کی سنجیدگیاں ختم ہو جائیں سلطان سلمان نے شہزادہ سلیم کو کونیا کا گورنر بنا دیا اور شہزادہ بایزید کو اماسیہ کا گورنر بنا دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ عرصے دور رہیں لیکن لالا مصطفیٰ پاشا کی وجہ سے یہ معاملہ ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا دونوں شہزادوں کے درمیان کونیا کے مقام پر جنگ ہوئے جس میں شہزادہ بایزید کو شکست ہوئی اور آپ اماسیہ کی طرف چلے گئے لالا مصطفیٰ پاشا نے چودہ ستمبر پندرہ سو ساٹھ سے پندرہ سو سرسر تک مختلف علاقوں کی گورنرشپ کی جن میں پوجے گا وانا ایرزوم حلب دمشق جیسے اہم علاقے شامل ہیں لالا مصطفیٰ پاشا قبرز کی مہم کی حمایت میں تھے جبکہ گرینڈ وزیر سوکلو محمد پاشا نے اس مہم کی مخالفت کی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مہم ابھی سر انجام دی جائے پندرہ سو ستر میں قبرز کی مہم کا ایجنڈا پھر سامنے آیا جب قبرز کے جزیرے کے یونانی لوگوں نے سلطان سے مدد کی درخواست کی پیالی پاشا کی کمان میں بحریہ کے ساتھ لالا مصطفیٰ پاشا نے دو جلائی پندرہ سو ستر کو عثمانی فوج جن کی تعداد پیدر ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل تھی لیمہ سیول پہنچایا اور وہان پر جنگ ہوئی جس میں عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی پندرہ ستمبر پندرہ سو ستر کو لالا مصطفیٰ پاشا اکالہ تقریب کے ساتھ فاتحانہ انداز میں نکوسیا شہر میں داخل ہوئے اور اس تقریب کے بعد آپ جزیرہ چھوڑ کر استمبول واپس آ گئے جب سلطان سلیمان نے احران کی مہم شروع کی تو مصطفیٰ پاشا کو اس مہم کی کمان سوپی گئی اور انہیں ایزورم فورسز کا کمانڈر مقرر کیا گیا ناظرین ایزورم فورس بھی ایک عثمانی فوج تھی جو جنرسریز کے بعد کار عمل میں لائی جاتی تھی لالا مصطفیٰ پاشا پانچ اپریل پندرہ سو اٹھتر سفوی فوج سے جنگ میں والہانہ انداز میں فتح حاصل کی اور پورے دس دن تک جشن مناتے رہے پندرہ سو اٹھتر میں جورجی اور فارس کے خلاف مہم کے دوران بھی عثمانی فوج کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی جن میں ہر بار کی طرح عثمانیوں کو وہی خوشخبری سناتے جو وہ ہمیشہ سے سناتے آ رہے تھے لالا مصطفیٰ پاشا کی شادی مملوک کانسو گیوری کے بیٹے محمد بے کی بیٹی فاطمہ خاتون سے ہوئی تھی لالا مصطفیٰ پاشا کی اس بیوی سے آپ کا ایک بیٹا محمد پاشا تھا ناصرین مصطفیٰ پاشا کی دوسری شادی سلطان سلمان آزم کی پوتی اور شہزاد محمود کی بیٹی ہما شاہ سلطان سے ہوئی جس کی وجہ سے آپ شاہی خاندان کے فرق بن گئے اس شادی سے بھی آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ناصرین لالا مصطفیٰ پاشا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شکست خوردہ مخالفین کے ساتھ بہت ظالم تھے لالا مصطفیٰ پاشا نے زیادہ شہرت تب پائی جب فیما گوستا وینس کے محافظ مارکو انتونیو برگادین کا علاج کیا اور آپ کے علاج سے ہی اس کو نئی زندگی ملی وینس مہم کے دوران کچھ ترک سپاہی پکڑے گئے تھے ان کو بچانے کے لیے آپ کو انتونیو برگادین کا علاج کرنا بڑا تھا اپنی زندگی کے آخری تین مہینوں میں اٹھائیس اپرل پندرہ سو اسی تک اپنی موت تک گرینڈ وزیر رہے اور رالا مصطفیٰ پاشا پندرہ سو اسی میں قسطنطنیہ میں بڑھاپے کی وجہ سے انتقال کر گئے ان کا مقبرہ ایوب سلطان مسجد میں واقع ہے ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں